بسم اللہ الرحمن الرحیم پریویس ویڈیو کے اندر ہم نے اس چپٹر کا بیسک آورگیو لے لیا تھا تو اس ویڈیو میں ہم ایکولائی اور باقی تمام بیکٹیریے کے صرف ڈیزیز کے نام کور کرنے والے ہیں تو ایکولائی کے ڈیزیز میں یورینلی ٹریک انفیکشن، ٹرائولر ڈائریا، نیو نیٹر میننجائٹس ایمولیٹک یوریمک سیلڈرون، بلڈی ڈائریا اور سیپسس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا، تو اگر آپ یہاں پہ دیکھو کہ the most common agent of urinary tract infection is E. coli E. coli کے بعد جو urinary tract infection کروانے والے بیکٹیریہ آتے ہیں وہ Antidovector, Klepsela, Protease اور Pseudomonas ٹھیک ہے تو اس کا میمونی تھا کیپ جو انٹریک ٹریک کے اندر CSS والے کرواتے ہیں CSS والے انٹریک ٹریک والے پیتھوجینسیٹی باقی جو E. coli ہے Vibrio, Yersinia یہ less frequent پیتھوجین ہے تو E. coli کے کیا ایک ڈیزیز ہوتے ہیں دو ٹائپ کی ڈائریا traveler ڈائریا bloody ڈائریا urinary tract infection اس کے لابہ hemolytic uremic syndrome new needs میں meningitis بھی کرواتا ہے اور sepsis بھی کرواتا ہے اگر آپ دوسرے پہ آتے ہو Salmoniella کے طرف آتے ہیں تو Salmoniella کی دو ٹائپ کی species ہوتے ہیں typhidal اور non typhidal typhidal کے اندر salmoniella typhi اور paratyphi non typhidal کے اندر salmoniella enterica اس کے ڈیزیز کے اندر anterior colitis جو کہ once again جس کو bloody ڈائریا کہہ سکتے گا enteric fever ہوتا ہے جس کو typhide fever بولتے گا septicemia ہو سکتا ہے bone marrow sorry bone ki inflammation جس کو septicemia بولتے گا shigella کی disease کو اگر آپ دے گا تو shigella کی میں بھی anterior colitis جس کو آپ dysentery بولتے ہو specifically shigolosis اور bacillelary dysentery بھی بولتے ہیں dysentery کا نام ہوتا ہے بلڈی ڈائریا اس کے بات next اگر آپ آؤ تو آتا ہے memonic hepatitis c virus h سے بنے گا hemophilus helicobacter pylori c سے بنے گا compilobacter jugini اور v سے بنے گا vibrio cholera ٹھیک ہے vibrio cholera نے disease کروانا اس کا نام ہے cholera حیضہ بولتے ہیں اس کے بات next جو آئے compilobacter jugini اس نے anterior colitis کروا دینا especially in children جو compilobacter jugini gillan bari syndrome میں کروا سکتا ہے اس کے لابہ gillan bari syndrome mycoplasma pneumonia کی trach infections are the common ho جاتے ہے okay pseudom naras کی بڑے سے بہت سارے ڈیزیز ہوتی ہے otitis external سکتا ہے sepsis ہو سکتا ہے ventilator associated pneumonia ho سکتا lower respiratory tract infection ho سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر لکھا ہے chika infection chronic cellulitis MOE ventilator associated pneumonia تو یہ سب چیزوں infection cellulitis برن solipation کے در ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر میں نے diabetes والا بھی لکھا ہے otitis external بھی لکھا ہے malignant otitis external لکھا جو pseudomonas aerogenosa کا دوسرا نام برخل ڈوریا aerogenosa اس کے ڈیزیز بھی cover ہو جاتے گا آ 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 سپسس کرواتے گا آ 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 جو ہمارے ٹیشوز ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے گا جب ٹیشو ڈیڈ ہو جاتے گا تو وہاں پہ میٹابولیزم روک جاتی گا اینروبک میٹابولیزم تھوڑا سا چلنشت ہو جاتا ہے تو یہ سیپسیس چونکہ گرام نیگیٹیو ہے تو سیپسیس کروائے گا انفلیمیشن ہے پیروٹینائٹرز ہو سکتا ہے ایپسیس ہوتا ہے موسٹ فریکوینٹ پیتوجین اینروبک والا جو ایپسیس کرواتا ہے پیروٹینائٹرز کرواتا ہے وہ ہے بیکٹریوائٹ فریجلس اس کے لابے پروویٹیلا ملانجو سینہ ملانجو سینی کا پتی نہیں سہی طرح میں نام ہی نہیں پڑھڑا اس کا نام ہے ملانینو جانیکس ٹھیک ہو گیا تو بیکٹریوائٹس اور ملانینو جانیکس جو بیکٹریوائٹس اور پروویٹیلا سپیشیس یہ اینروبک ہوتے گا کوئی سپونڈ ہی بناتے ہوتے گرام نیگیٹیو روٹ ہوتے گا جو بیکٹریوائٹ فریجلس اور بیکٹریوائٹس کوروڈنس یہ بہت ایمپورٹنٹ سپیشیس ہوتی گا جو بیکٹریوائٹ فریجلس کے میمبرز ہوتی ہے یہ کلون کے در بہت زیادہ دومینیٹ کرتے ہیں سب سے زیادہ بیکٹریوائٹس کلون میں یہ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ایک کلائی کا نمبر آ جاتا ہے جبکہ پروویٹولا ہے یہ ماؤت کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا پروویٹولا ماؤت کے اندر اور جبکہ یہ والے ہوتے ہیں کلون کے اندر ہوتے ہیں ان کی ٹرانسمیشن کلون سے بلیڈ میں ہوسکتی ہے پیروٹولیم میں ہوسکتی ہے اگر بلیڈ کے اندر ہوگی تو اس کو سیپسس بولے گی پیروٹولیم کے اندر ہوگی تو پیروٹنیٹس کروا دے گا یا ایپسس وغیرہ بھی کروا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا نورملی بیکٹریوائٹس اور پروویٹولا ہمارے نورمل فلورا کا پارٹ ہوتے گا اور ان کی انفیکشنز انڈوجینیس ہوتے ہیں نورمالی کسی میوکوزل سیرویس میں بریک آ جائے گا تو اس کے ذریعے بلڈ میں آ سکتے ہیں اور جہاں پہ میوکوزل بریک آئے گا تو اس جگہ پہ لوکلائیسٹ ایپسسس ہو سکتی ہے یا یہ بلڈ سے ہوتے ہوئے کہیں اور چلے جائے گے لنگ کے پاس پہ جا سکتے ہیں وہاں پہ بھی لنگ کی ایپسسس کروا سکتے ہیں سپیسیفکلی فرم دا اورل سائٹ جو پری ڈیسپوزنگ فیکٹرز ہوتے ہیں اس میں سرجیری، ٹروما، کرونک ڈیزیز ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اصل میں جو لوکل ٹیشو کی نیکروسز ہوتی ہے یا ٹیشو کی درہ بلڈ فلو ایمپیئر ہو جائے گا یا فیکلٹیٹیف اینروب ہوتے ہیں ان کی گروہت ہوتی ہے تو وہ ان کی گروہت کو بڑھا دیتی ہے یعنی وہ کون کونسے فیکٹرز ہیں جو ان کی پیتھو جنیسز کو ینکین فیکشن کو بڑھا دیتے ہیں اب یہاں پہ ریزن لکھی ہوئے ہے کہ اگر فیکلٹیٹیف اینروب ہوتے ہیں وہ ان کی گروہت کو کیوں بڑھا دیتے ہیں کیونکہ فیکلٹیٹیف اینروب خود ساری اکسیجن کھا جائے گے تو ان کے پاس کوئی اکسیجن ہوگی نہیں تو یہ اینروبی گروہ کر پائے گے ٹھیک ہو گیا جس کے وجہ سے پیکٹیرویٹس اور پرویٹیلا گروہ کر جاتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت ایمپورٹنٹ اپلیکیشن ہے جس کے اندر فیکلٹیٹیف اینروب اور اوپلیگیٹ اینروب ملکے کام کر رہے ہیں جو بیکٹیرویٹ فریجلس کا پولیس سیکرائٹ کیپسول ہے یہ ایمپورٹنٹ ویرولنس فیکٹر ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور اصل میں اسی کیپسول کے اگینس جو ہوسٹ ریسپونس بنتا ہے تو یہ ایپسس کے فورمیشن کے اندر کانٹریبیوٹ کرتا ہوتا ہے اب یہاں پہ لکھا ہو ہے کہ جو بیکٹیرویٹ فریجلس کا انڈروٹاکسن ہوتا ہے اس کے اندر ویرینٹ لپیڈ اے ہوتا ہے اس لپیڈ اے کے اندر ایک فیٹی ایسٹ نہیں ہوتا اور وہ دوسری بیکٹیریا کے انڈروٹاکسن کی نزبت ہنڈر ٹائم ریلیٹیبلی لیس ایکٹیو ہوتا ہے لیس پورٹنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ انزائم ہوتے ہیں جو مزید ٹیشو کو ڈیمیج کر دیتے ہوتے ہیں جو انٹیرو ٹاکسن ہوتے ہیں جو کہ ایکزو ٹاکسن ہوتے ہیں وہ بچوں کے اندر ویڈلٹ کے در ڈائیڈیا بغیرہ کروا دیتے ہیں تو آپ نے کیا سیکھا یہاں سے کیا پڑھا کہ پولیس اکرائٹ کیپسول انڈرو ٹاکسن انزائم اور انٹیرو ٹاکسن انٹیرو ٹاکسن ڈائیڈیا کرواتے ہیں انزائم میں ہائیلو یڈینڈیز کولاجینیز فوسول آئی پیس انٹیرو ٹاکسن ریلٹیبی لیس اکٹیو ہوتے ہیں پولیس اکرائٹ کیپسول میں ویرولنس فیکٹر ہے کلینکل فینڈنگ کے بات کرتے ہیں کلینکل فینڈنگ کے در پروٹینائٹس لوکلائز اپسس نیکروٹائزنگ فیسائٹس ہے پلوک اپسس ہو سکتی ہے بیکٹیریمیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اوکے تو یہاں پر انٹرابڈومیل انفریکشن پروٹینائٹس ہو سکتا ہے لوکلائز اپسس ہو سکتی ہے پلوک اپسس ہے نیکروٹائزنگ فیسائٹس ہے بیکٹیریمیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا بیکٹیریویڈ فریجلس کا لیکن جو پروٹیل ہے اس کے چیزے ماؤت کی اپسس ہو سکتے ہیں فائرنگز کیا ہو سکتے ہیں برین کیا ہو سکتے ہیں لنگز کیا ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ہماری نومال اورل فلورہ کا پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ لیبارٹری ڈیاغنوسیس کے بات کرتے ہیں لیبارٹری ڈیاغنوسیس کے اندر بلڈ اگر کے اوپر اب اس کو اینروبک میڈیوم کے پر گروہ کروا ہوگے سپیسیفیکلی کچھ انٹی بائیوٹک ایڈ کر دوگے کینامائسین اور وینکومائسین کینامائسین مینو گلائکو سائیڈ ہے وینکومائسین بیٹی لیکٹی منٹی بائیوٹک نہیں ہوتی سنوال سنتیسس انیبیٹر ہے کیونکہ یہ انوانٹڈ اورگینزم کو انیبیٹ کر دے گی پھر ان کو ایڈنٹی فائی کرنے کے لئے اب سپیسیفیک ٹیسٹ کروگے شگر فرمنٹیشن ٹیسٹ ہے اور کچھ اورگینک ایسٹڈ کی پروڈکشن کو چیک کروگے ایک کاربن والے کو فوروے دو والے کو ایسٹڈ کو تین والے کو پروپیانی کے سیڈ ہوتے ہو اور ان کو چیک کرنے کے لئے گیس کرومیٹوگرافی ہے یہ تو ہو گیا ہے بیکٹیریوائٹس کا پروپیٹیلہ کو چیک کرنے کے لئے ہم اس کے کالونیز کو دیکھتے ہیں جو ریلیٹیبلی بلیک رنگ کی ہوتی ہے ٹریٹمنٹ کی بات چلو کر ہی لیتے ہیں نورمالی یہ انکرنسکلی ریزیسٹنٹ ہوتے ہیں پینیسلین سے فرسٹ ڈیولیشن سیپلوس فرنس سیبیو مینو گلائکو سائیڈ سے بھی چیخ ہے پینیسلین سے ریزیسنٹ اس لئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بیٹا لیکٹیمیس انزائم ہوتا ہے ان کے لئے جو ڈراغ اور چوائیس ہے وہ میٹرونیڈازول ہے اس کے لابے سے فوکس زیتین بھی یوز کر سکتے ہیں کلینڈامائسن بھی یوز کر سکتے ہیں کلور امفینیکل بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے مینو گلائکو سائیڈ یوز کرنے ہیں تو مینو گلائکو سائیڈ کو آپ کمبائن کر کے دیتے ہو ٹھیک ہے جو ڈراغ اور چوائیس ہے پرووٹیلا کے لئے تو وہ یا تو میٹرونیڈازول ہے یا کلینڈامائسن ہے ٹھیک ہے تو وہی ڈراغ ہے جو بیکٹیریوائٹس کے لئے اسکمار کرتے ہو پیونشن کے اندر یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو پیری اپریٹیو ایڈبینیسٹریشن کرتے ہیں سیمفلوسپورین کی سپیسیفیکلی سیفوکسجدین کی کرتے ہیں اگر ہم ابڈومینل یا پیلوکسجری کر لیا ہے تو اس کو بولتے ہیں کیمو پروفائل ایکسس کیا بولتے ہیں کیمو پروفائل ایکسس اب لاسٹ ہے فیوزو بیکٹیریم فیوزو بیکٹیریم بھی اناروبک ہوتے ہیں گرام نیکیٹیو ہوتے ہیں ان کے پوائنٹ اینڈز ہوتے ہیں یہ ماؤت کے کولون کی اور فیمل جانیٹل ٹریک کے نورمل فلورا کا پارٹ ہوتے ہیں فیوزو بیکٹیریم نیوکلیٹم یہ ایمپورٹنٹ سپیشی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر آپ نے یہ بار نوڈ کرنا ہے وینسٹ انجائنا ٹرینچ ماؤت بس یہ نام یاد رکھ لینا جس کے اندر نیکروٹائزنگ السیلیٹیف جنجیوائٹس ہو سکتا ہے جو فیوزو بیکٹیریم نیکروفرم ہے اس کے بارے سے لیمائی ڈیزیز ہو جائے گا جو کہ پوسٹیر فرینجل والک انفیکشن کا بولتے ہیں اس پوسٹیر فرینجل سپیس کی انفیکشن کے بعد انٹرنل جگلیل وین کی تھرمو فلیبائٹس ہو سکتی ہے تھرمو فلیبائٹس کا مطلب ہے ویسل والک انفلمشن لیمائٹوی ڈیاغنوسیس کے در آپ ان کی اناروبک کلچر نیکرتے ہو ڈرگ ہوتی گیا تو ہم نے cover کر لیا بیکٹریو آئیٹس پروورٹی اور ہم نے بہت سارے بیکٹیریا کی ڈیزیز کو cover کر لیا ہے تو یہ part 2 ویڈیو ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دینا چینل پناہی ہو تو subscribe کر دینا thanks for watching this video Allah حافظ